نوشکال انڈی خبر لائیو میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور رکھ کرتے ہیں اگلی خبر کی اور پردیس کے محلہ وال بکاس بیوہاگ میں بیدی شاہ رہا ابل جیہاں سپروائزر کارکرتا سہائی کا اور اے این ایم ہوئی پرسکرات پچھلے دنوں نئی دلی میں ان کا سممان ہوا اور پردھان منتری نرند موڈی دورہ دیش بھر میں پوشن عویہان کے تحت کیے جارے کاریوں میں ان لکھت سفلتہ پرابت کرنے والے لوگوں کو پرسکار دینے کی گوشنہ کی گئی تھی پوشن عویہان میں اتکرشت کار کرنے والی محلہ ایموم وال بکاس ادھکاری کے ٹیم کو پچھلے دنوں نئی دلی محلہ ایموم وال بکاس ویوہاگ کی منتری اشمرتی ایرانی نے پشکت کیا ہے سہری آنگنواری کیندر 26 وائی 53 کی آنگنواری کارکرتا تسلیم خان سہے کا آرتی اہروار اے این ایم میناس ریواستو اور سہری چھت کی سپر وائیر سنیتا سن کھیرے کو یہاں پرسکار دیا گیا ہے ان چاروں سدسیوں کے ساتھ سہری پریوجن عدکاری سنجے سنگھ بھی دلی میں پرسکار لینے ساتھ گئے تھے پرسکار میں پرسستی پتر کے ساتھ ٹیم کو دو لاکھ کا پرسکار بھی دیا گیا ہے محلہ ایم والوکاس ویبھاک کے جلاق کاریکم عدکاری ورجے سبحرے کا کہنا ہے کہ پرسکار پانے والی ٹیم نے ایسی لگن اور محنت سے کام کیا کہ اس میں انہیں پورے پردیس میں ابل لا دیا انہیں نگت پرسکار کے ساتھ پرسستی پتر بھی دیا گیا اس کے بعد بھی کئی آنگنواری کیندر اتکرشت کار کر رہے ہیں جو اس سال کے پرسکار کے لیے چیند ہو سکتے ہیں انہوں نے بھی جیتاؤں کو ودھائی دی ویدیسہ سے ایلن چاوے کی ایک ریپورٹ راچے پوچن میتن کے تحت پھور اے کٹیگری میں ویدیسہ جلے کو پرسکار ملا ہوا ہے پھور اے سے تات پر ہے آگرمڑی سپربائیزر آگرمڑی کار کرتا آگرمڑی سائکہ اور این ایم اس رینی میں ویدیسہ جلے کا پورے تدیس میں ایک ماتر جو پرسکار ملا ہے اس میں پرسکہ اے یعنی کی آگرمڑی کار کرتا اور ان کو پچھا سچا ہار روپے کھل ملا کے دو لاکھ روپے کا یہ پروشتار پرابت ہوئے راچتی اس طرح پر یہ پروشتار بہت مہتون ہے یہ آگرمڑی کے اندو چھبیس تریپن ویدیشہ کی لوہانگید وارڈ کی آگرمڑی ہے اور اس میں میرا یہ سیوب تھا جو پورشن سے ریلیٹیو جو کارکرم پورشن مشن جو چلا آیا گیا تھا اس کو ایک جن آندولن کا روپ دیا گیا اور زمینی طبقے کے لوگ جو چھوٹی چھوٹی سی برانتیاں ہیں جس سے وہ پورشت سے گرست ہو جاتے ہیں ہم نے اس کو ختم کرنے کیلئے سگن پریاس کیا گیا کس طرح پریگننٹ لیڈی سے بات کری جائے ان کو کاؤنسلنگ کر کے بتایا جائے کس طرح وہ اپنے خان پان کا دھیان رکھے تاکہ ہونے والا بچہ پورشت پیدا نہ ہو تو اس میں ہم کافی حد تک سفل ہوئے ہیں اور ہم نے ہماری آگرمڑی کو پورشت مخت کر سکے